بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے سننے والے خیریت سے ہوں گے آج کی خبر کی سپیشل پاڈکاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید آج میرے ساتھ بہت ہی سپیشل گیسٹ موجود ہیں جناب افتخار شاہد صاحب افتخار شاہد صاحب فارمل فارمل ڈپٹی اٹرونی جنرل رہ چکے ہیں پاکستان کے اس کے علاوہ پیپلز لائر فورم جو ہے یا جو پیپلز پارٹی کا جو لائرز ونگ ہے اس کے جنرل سیکٹری بھی ہیں وہ کانٹیسٹ بھی کیا تھا پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں اور ان کو ہم نے مختلف کپیسٹیز میں آج جو ہے ریکویسٹ کی انوائٹ کیا پہلی ایک تو جاہر سی بات ہے ایک سیاسی بیکراؤن بھی ہے لیکن اس کے علاوہ ایک لیگل بیکراؤن بھی موجود ہے افتخار صاحب تینکیو سو مچ فور جوائننگ اس سر تینکیو سو مچ فور جوائننگ میڈیا ورل 24 7 جی جی اچھا افتخار صاحب اس وقت آپ جس صوبے میں موجود ہیں اور جس شہر میں موجود ہیں وہاں پہ بہت بڑا آئینی بہران جو ہے وہ موجود ہے وزیرِاللہ کا حلف اٹھانے سے گریزہ ہیں محترم جو ہمارے گورنر صاحب ہیں اور صدرِ پاکستان جو ہیں وہ بھی تقریباً ویسی ہی ان کے حالات چل رہے ہیں تو یہ صورتحال چل رہی ہے اس کو اب کہاں جاتا دیکھ رہے ہیں کیا یہ توہینِ عدالت کی بھی بات ہو رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ گورنر صاحب جو ہیں ان کے معاملات میں انٹرفیئر بھی نہیں کر سکتے تو ایزے ہی سابق ڈپٹیوٹ آرین جرنل آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا کر رہی ہے یہ جو سابقہ حکومت ہے پنجاب کی اور یا سابقہ پاکستان کی حکومت ہے وہ کس طرف لے کر جا رہی ہے ملک کو سابقہ حکومت جو ہے اس نے آئین شکنی کے سارے ریکارڈ سائیڈ پہ رکھتی بہت آگے نکل گئی آئین شکنی میں آپ یہ دیکھیں کہ عدم اعتماد جب وزیراعظم جو چلے گئے ان کے خلاف آیا تو جناب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جو موشن ہوتا ہے یہ آرٹیکل نائنٹی فائیو آف ٹی کانسٹیوشن یہ اس پہ پرویجن ہے کہ جو میمبران نیشنل اسیمبلی ہیں وہ جب یہ مناسب سمجھیں کہ وزیراعظم جو ہے یہ نیشنل اسیمبلی کا اعتماد ہو چکا ہے تو وہ ووٹ نو کانفیڈنس لے کے آ جاتے ہیں اور اس کا پھر پورا ایک طریقہ کار ہے اور اس دوران جو ہے یہ ہے کہ وہ ایک سارا پرسیجر آرٹیکل نائنٹی فائیو میں ہی دیا ہوا اب یہ ہے کہ سپیکر نے جو کچھ کیا پہلے تو اجلاس کو ڈیلے کرتے رہے پھر یہ ہوا پھر اس کے بعد جو تماشا انہوں نے لگایا کومی اسیمبلی میں سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر نے اور پھر عمران خان صاحب جو ہیں جو بڑھ کے لگانا شروع ہوئے پہلے کو وہ دوا کرتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا ہے اور میں آخری بال پر کھیلوں گا اور یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ناکام ہوگا اور اس کے بعد میں ان کو دیکھوں گا کہ یہ آہ کیسے یہاں پہ رہتے ہیں وہ پورا وہ تھریٹ کر رہا تھا اور آہ شکر ادا کر رہا تھا کہ میرے یہ ٹریک میں آگے اب یہ ہے کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کی آہ جو اس میں صورتحال تھی میمران کی اسیمبلی کے میمران کی تو وہ سامنے واضح ہونی شروع ہو گئی عمران خان صاحب کے وہ پرانے تحادی جو ہیں انہوں نے جواب دے دیا ان کے اپنے پی ٹی آئی کے میمران جو ہیں وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے موقع پر نہیں یہ اس سے پہلی نرات ہے عمران خان صاحب جو ہیں پاکستان کی ہسٹری میں ایسا احمد ترین بیوکوف اور آہ آہ تکبر آمیز کوئی سیاسی لہنمہ آج تک لیایا ایون فوجی عمر بھی جو ہے وہ بھی پاکستان میں اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرتے تھے جو یہ سابق وزیر آزم صاحب کرتے رہے ہیں اپنے تحادیوں کے بارے میں اپوزیشن کے بارے میں تو وہ ان کا یہ ہے کہ کوئی ٹکانہ ہی نہیں تھا آہ انتہا کی حد تک جا رہے تھے ساڑھے تین سال پہنے چار سال یہ صرف اور صرف آہ ایک ون وے ٹرافک چلاتے رہے ہیں یہ ڈاکو ہیں یہ چور ہیں یہ ڈاکو ہیں یہ چور ہیں اور ملک کے جو برننگ ایشیوز ہیں آہ وہ اکنومک ہیں سوشل ہیں لیگل ہیں فارنل افیرز کے ہیں اور آہ اس خطے کی جو سیاسی آہ صورتحال ہے جیو پولیٹیکل سیچویشن ہے وہ بہت سارے مسائل ہیں اور کسی پہ توجہ نہیں دی اور آہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک بندگری میں چلا گیا آہ اور آہ عمران خانے پاکستان کو ایک سائن آف انٹیروگیشن بنا کے رکھ لیا بلکل اب یہ ہے کہ جب آہ وہ موقع آیا تو خان صاحب یہ بیرونی سادش ہو گئی اب وہ وہاں سے کام شروع ہوا ہے اور آخری دن آہ وہ آہ ڈیپٹی سپیکر میں جو وہ کام کیا ہے اب سپریم کورٹ نے آہ وہ بلکل اٹ واس رائٹ پری انٹروین از بیٹر کوئی یہ بائیس کروڑ لوگ ہیں یہاں انسٹیٹویشنز ہیں اب آزاد عدلیہ ہے انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا آئین جو ہے وہ دن بہارے سرعام آہ کسی کی خواہش کی سونی چڑھایا جا رہا ہے تو انٹروین کیا اور قانون کے مصابق سپریم کورٹ نے آہ بلا کے تمام فریقین کو سنا اور سننے کے بعد ڈیپٹی سپیکر کی وہ رولنگ جو بلکل مکمل طور پر غیر آئینی تھی غیر قانونی تھی غیر اخلاقی تھی حل لحاظ سے اس کی کوئی جسٹیفکیشن نہیں تھی اس کو جناب انہوں نے سیٹر سائٹ کر دیا اور انکانسٹیوشنل اس کو ڈیپریر کیا اور اس کے بعد وہ اسیمبلی بحال ہوئی اہہ اگر جناب ایک تیس سے پچاس سیکنڈ کی وہ ساری جناب پورسیڈنگز ہیں اور وہ جلدی جلدی جناب ڈیپٹی سپیکر رولنگ پڑھ کے جو پہلے ہی ہوئی تھی اور اس میں سپیکر اسد کیسر کا نام بھی پڑھ گئے اور دھوڑ لگا دی اس سابق وزیر اعظم کی اسیمبلیاں بھی بحال تھی اور اس کے بعد اس کو ریم سٹیٹ کیا بطور وزیر اعظم اور یہ ڈیکلیر کیا کہ تو اب اس کے بعد جناب اس کے ہاتھوں بند گئے اور انہوں نے سپریم کو نے کہا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ووٹنگ کروئے اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہا یہ دنیا میں پاکستان کے آئین کا مذہب اڑایا گیا پاکستان کی جو پارلیمان ہے جو ایک سابرن فورن ہے اس کا مزاک اٹھایا گیا اور ایٹی میٹری انہوں نے جانا تھا دیکھیں جاتے جاتے عمران صاحب صاحب بہت سارا گند جو ہے وہ ڈار گئے اس کے بعد یہ پریزنٹ ہیں عریف علوی یہ بچہ جمہورہ پریزنٹ ہیں ان سے جو حالف اٹھایا حالف یہ اٹھایا کہ میں اپنے ذاتی کسی مفاد کو ذاتی تعلق کو اپنی ذمہ داریوں جو اہئیں جہاں ذمہ دی جمہ داری ہیں اس میں حائل نہیں ہونے دی یہ پریزنٹ کا حال ہوتا ہے ودیری آدم ہوتا ہے باقی ادھرا ہوتا ہے واہ ان میں دکھا ہوتا ہے اب یہ ہے کہ وہ جو ہیں عریف علوی صاحب وہ اچانک بیمار ہوگے وہ حرف نہیں دیتے اور ایٹی میٹ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے وہی پریزنٹ نے قد بلاول صاحب سے حلب بھی آہ آدف ان کو دیا ہے اور جناب یہ پتہ نہیں کیا کر رہے اس کے بعد پنجاب کے حالے سے آپ نے بات کی پنجاب میں ایک ایسا گورنر لگایا گیا ہے وہ قربانی کا بکرہ لے کے آئے ہیں عمران خان صاحب کو آپ قربانی کے بکرے چاہیے پیدے تو اس نے ووٹ آف نو کونفیڈنس کے موقع پر وہ آئے خود نہیں آئے آخری جو ہے وہ کھیلنے کی بجائے وہ باہر ہی بیٹھا رہا آپ جو ہیں جو بڑے دیجنری سیاسی لیڈر ہیں راجہ پرویز ایشن صاحب نے آئینی کورپے اور اسیمبلی کے رولز اور بزنس کو دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ ان اسطیفوں کو ہم دیکھے آئین اور رولز کی اور قانون کی نظر میں اس کی ویریفکیشن کا ایک پروسس ہے وہ ہم کریں گے جنہوں نے اسطیفے دیئے ہیں یا نہیں دیئے وہ خود سپیکر صاحب کے پاس آکے اس کی اس کی ویریفکیشن کریں گے جی بلکل سر ہم اس کی طرف آتے ہیں جو اس اسطیفوں کی ویریفکیشن ہے وہ بھی ایک معاملہ اس کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں اس وقت جو پنجاب میں صورتحال چل رہی ہے آپ کو آواز آ رہی ہے میری یہ یہ پنجاب میں انہوں نے ایک قرمانی کا بکرہ انہوں نے پیار کیا آپ کی آواز بیچ میں کٹ گئی تھی میں میں تھوڑا سا یہاں پہ ایک چیز یہاں پہ سر اس کی طرف ہم آتے ہیں جو اسطیفے ہیں ان کی طرف ہم چلتے ہیں آہ لیکن اس سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آج آج بیسیکلی جی بلکل آہ آج جو تھا بیسیکلی آہ ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ کا حکم تھا کہ وزیراعالہ پنجاب سے اسطیفہ لینا ہے آج رات بارہ بجے تک جس کی اوپر زائی طور پر ایسا لگتا ہے کہ جو گورنر صاحب ہیں وہ ایسا کرنے کے موڈ میں نہیں ہے اور کل رات کو جو ایک مشاورتی بیٹھک ہوئی عمران خان صاحب اٹھ کے چلے گئے وزیراعالہ ہاؤس بھی چلے گئے انہوں نے اس کا بھی استعمال کیا پھر زمان پارک میں وہ سابق چیف جسٹس صاحب جو ان کے جو وہ کہتے ہیں ان کے گواہ ہے صادق اور امین ہونے کے وہ بھی ان سے بھی ملاقات کی انہوں نے تو یہ جو ساری صورتحال بنی اس ساری صورتحال کے اندر آج ابھی جو نون لیگ ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ آرٹیکل سکس کی اب بات کریں گے آرٹیکل سکس کے لئے ریفرنس فائل کریں گے حکومت کی قانونی ٹیم جو ہے وہ اس پہ کام کر رہی ہے بیوروکریسی جو ہے وہ خاصی کنفیوز ہے پورے ملک میں ان کو سمجھ نہیں آرہا کہ کس کے ساتھ کام کریں کس کے ساتھ کام نہ کریں تو یہ کس طرف جاری اور کیا ان پر آرٹیکل سکس واقعی میں لگ سکتا ہے آپ کے خیال میں بات یہ ہے کہ یہ سیدھا سیدھا آرٹیکل چھے کی زد میں بھی آتے ہیں اور آ کنٹمٹ کوکوٹ آ جو آٹیکل دوسو چار اور سی قانسپیوٹ ہیں اور آ آ کنٹمٹ آ کرو اوڈنز دو زید تین کا demonstrating اس کے تحت وہ گورنف صاحب ہوں یا صدر صاحب یا وزیر آسف یہاں پہ مسالیں موجود ہیں کہ یوسف رضا گیرانی صاحب نے صرف ایک خط انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں لکھنا لیکن فرمائش تھی کہ چٹھی میرے سیانتی کو نام لکھنا اب یہ ایک انہوں نے کہا ہے یہ میں چٹھی نہیں لکھوں یہ آئینی تقاضہ ہے کہ پریزیڈنٹ کو ایمیونٹی حاصل ہے وزیر آسف کو ایمیونٹی حاصل ہے باقی وزراء کو گورنر کو آرٹیکل دو سو ارتاریس کے تحت ایمیونٹی حاصل ہے لیکن وہاں پہ ایمیونٹی کہاں گئی تھی وزیر آسف پاکستان بائیس کروڑ لوگوں کا الیکٹڈ نمائندہ اس کو سزا ہوئی تھی تل ڈی رائسنگ آف کوٹ یہ تین سیکنڈ سے بھی کم سزا تھی اور ان کو ڈسکوالیفائی کر کے پانچ سال کے لیے گھن دیج لیا گیا تو بات یہ ہے کہ ان کے خلاف بالکل آئینی جو تقاضہ ہے آرٹیکل چھے میں اس کے مطابق ہائیٹریزن کا کیس بن رہا ہے تو ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ لاہور ہائی کوٹ نے اور سپریم کوٹ نے بڑے سمر کا مظاہرہ کیا ہے لیکن یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہے کہ یہ عزت کے ساتھ نہ جائے جانا گوندہ نے بھی ہے جانا صدر نے بھی ہے تو یہاں کی جمہوری کوکتیں یہ سمجھتی ہیں کہ عزت کے ساتھ آئینی طور پہ یہ سائٹ پہ ہو جائے لیکن میرا خیال یہ آخری حد تک یہ گند کریں گے لیکن یہ ہے کہ اب عدلیہ کا جو کنڈکٹ ہوگا وہ پھر زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ سخت بھی ہو سکتا ہے اور ایکشن جو ہے وہ ان کے خلاف اور طرح کا زبدہ سنداز میں ہو سکتا ہے تو ابھی بھی ان کے پاس موقع ہے کہ یہ زد اور انا کو چھوڑ دیں کسی شخص کی ذاتی جو غلامی ہے وہ نہ کریں اگر گورنر صاحب کے اتنا پریشر ہے عمران خان صاحب کا تو بھائی اس صیفہ دے کر چلے جاؤ اچھے صاحب اس میں ایک آپ نے بات کی صدر صاحب کو جانا پڑے گا صدر صاحب کو بھیجنے کے لیے جو ایک عام طور پر بات کہی جاتی ہے وہ کہی جاتی ہے ان کی امپیچمنٹ کے لیے two third majority چاہیے اور اس وقت تمام opposition parties مل کے بھی two third majority نہیں لے سکتی صدر صاحب کو گھر بھیجنے کے لیے تو اس کے اور کیا صورتحال ہے اور کیسے ہو سکتا ہے اور یہ ہے کہ اگر article چھے کے تحت کاروائی ہوتی ہے high prison act کے تحت تو یہ یہاں پہ immunity کا مسئلہ یہ چکر میں ہے وزیراعظم یوسف رضا گلانی ہو تو immunity نہیں ہے اگر یہ عرف حربی ہو یا یہ عمر چیمہ governor ہو تو پھر immunity حاصل ہے بھئی پھر سب کے لیے ایک ہی پیمانہ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں پھر ان کے خلاف بھی اب یہ کے content of court بھی بنتی ہے اور high prison کا case بھی بنتا ہے بلکہ ڈیوٹری سپیکر سپیکر اور وزیراعظم کے خلاف بھی بنتا ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ عمران خان ان کمپری جو ہے یہ خود بھی اتنے کوئی سیاسی لوگ نہیں ہے یہ سیاست سے نفرت کرنے والے لوگ ہیں سیاسی عمل سے نفرت کرنے والے لوگ ہیں اور ان کے جو فانورز جو ہیں نا فانورز وہ بھی anti politics لوگ ہیں اور آئین کا احترام قانون کا احترام انہوں نے سیکھا نہیں ہے عمران خان بڑا کہتا ہوں کہ میں ویسٹ کو بڑا جانتا ہوں میں ویسٹ میں رہا ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹ نے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑا اس کو اس کے شخصیت پہ کوئی اثر نہیں ڈالا یہ جس طریقے کا ایک پاول خانہ اس کا وہ مائنسیٹ تھا وہ ہی ہے یہ جناب اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا وہاں پہ بھی آپ کے خلاف ایک vote of no confidence آیا ہے تو اس کو فیس کرو محترمہ بینجی بھٹو کے خلاف وہ ایٹی ایٹ جب وہ وزیراعظم بھنی تھی ان کے خلاف vote of no confidence آیا تھا پہلے ہی سال اور وہ ساری وہ یہ کیمرے کی آنکھ نے وہ سب بھی محفوظ کیا ہوا دیکھیں بی بی نے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے بڑی شاندہ دنی سے اس کو فیس کیا اور وہ vote of no confidence کی جو موشن تھی وہ ناکام ہوئی اب یہ ہے کہ وہ انہوں نے کوئی گلالی کیا کہ جی سادش ہو گئی حالانکہ بی بی کے خلاف سے سادشیں جی وہ تو چیز سامنے بھی تھی اور بلکل آپ نے درست فرمایا اچھا سر تھوڑا سا سیاسی طرف اس کی سوالات کی طرف چلتے ہیں بلاول بھٹو صاحب نے جو ہے ریسنٹلی وزیر خارجہ کا حلف اٹھا لیا اور اب وہ جو ہے اوفیشلی پاکستان کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ بن چکے ہیں کچھ لوگ ان کو بھٹو صاحب کی سے تشبیح دے رہے ہیں کہ جناب بھٹو صاحب جس طرح سے وزیر خارجہ سے انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا کچھ لوگ ان پر تنقید بھی کر رہے ہیں اور کچھ لوگ یہ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ پارٹی کا چیئرمن پیپلز پارٹی نسی بڑی پارٹی کا چیئرمن اس وقت نون لیگ کی کابینا میں موجود ہے سابق وفا کی وزیر فواد چودری صاحب یہاں تک فرماتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے بھٹو صاحب کی روح کو عذیت دے دی بلاول بھٹو صاحب کو زیاؤل حق کے چھوٹے بیٹے کی کابینا میں بٹھا کے آپ بطور پیپلز پارٹی کا ایک رکن بطور ایک یوں کہہ لیں کہ آپ ریپریزنٹ کرتے ہیں پیپلز پارٹی کو آپ اس سوال کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کیا جواب دیں گے اس کا جو اینٹی پیپلز پارٹی ہیں اینٹی ڈیموکریٹک فورسز ہیں وہ ان کی کمپین ہے ان کی طرف سے کہ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک جگہ پہ کیوں بیٹھ گئے ہیں اب بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ صورتحاب ہے اس نے کوئی ایک پارٹی یہ پورے نظام کو ٹھیک اور پاکستان جو ایک عجیب و غریب بھنور میں پھسا ہوا ہے گدہ پہ پہ پھسا ہوا ہے کرائسس میں ہے اور یہاں پہ خط طبعہ کا ایک کرائسس موجود ہے تو اس کو ساری پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک فورسز مرکے نکال سکتے ہیں اب یہ ہے کہ وہ ضیاء الحق کے ساتھ ٹھیک ہے یہ شریف برادران کے وہ پرانے ریلیشنز تھے اور پیپس پارٹی نے ایم آڈی کی دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل کے جمہوریت کی جنگ لڑی تھی اور اس کو لیڈ کیا تھا اور پیپس پارٹی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں چار جو ہیں آ عامریتیں آئی ہیں چار فوجی مارشال اللہ آئے ہیں اور پیپس پارٹی نے آیوب خان کی آمریت تو اس کے خلاف بھٹو صاحب سڑکوں پہ آئے پیپس پارٹی بنی پھر یا خان آئے یا خان آہ کے خلاف بھی یہ کھڑے رہے الیکشن جیتا بھٹو صاحب نے سیونٹی میں آہ اور پھر اس کے بعد زیاؤل اکھ نے جو کیا تو آہ اس کے بعد مشرف آیا تو یہ چاروں عامریتوں خلاف پیپس پارٹی نے فرنٹ لائن پہ صرف جنگ نہیں کی صرف جد جوہد نہیں کی بلکہ پاکستان پیپس پارٹی کی لیڈرشپ نے آہ اپنی جانوں کے نظرانے دیئے بھٹو صاحب کی جو فانسی ہے یہ چھوٹا واقعہ ہے وہ فانسی کو چونکے منصور کی طرح سکرات کی طرح مسیح کی طرح آہ اور حسین کی طرح اور انسانی تاریخ میں اور جو آہ دوسرے ہیروز ہیں وہ ان کی طرح عمر ہوگئے اب بھٹو زندہ دیا اللہ کو کوئی نہیں پوچھتا اب بات یہ ہے کہ انہوں نے انٹی بھٹو انٹی پیپلز پارٹی کچھ کوکتوں کو کھڑا کرنا تھا تو ٹھیک ہے وہ نواز شریف کو استعمال کیا اور یہ کافی عرصہ انٹی پیپلز پارٹی لے لیکن بات یہ ہے کہ سیاست جو ہوتی ہے یہ ذاتی دشمنیوں کی بنیاد پہ فاریور ایک ہی طرح سے نہیں ہوتی سیاست جو ہے یہ ممکنات کا کھیل ہے عرصہ نے یہ دیفائن کیا تھا کہ پولیٹکس is an آرٹ of possibles یعنی کہ جو سیٹیشن ہوتی ہے اس میں ممکنات کو اتہ کرنا دیٹرمن کرنا یہ ایک آرٹ ہے جس کو یہ آرٹ ہے وہ کامیاب پولیٹیشن تو یہ ماروزی حضاب کے مطابق آپ کو الائنس بھی پڑھتے ہیں سیاست کو آگے چلانے کے لیے اب یہ ملک میں یہ چار عامریت جو رہی ہیں انہوں نے انسٹیوشن برباد کیے تو میں نے یہ دو زار صاحب کی مجھودگی میں وہ ہمارے چیپ کیس تھے ہم نے ان کو ڈینر دیا وکلا نے اور سینکڑو وکلا کی مجھودگی میں میں نے زدانی صاحب کے سامنے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس ملک میں جمہوری عمل آگے بڑھ رہا اس ملک میں کوئی جمہوریت آگئی ہے دوزار اٹھارہ کے انتخابات کے نتیجے میں تو وہ اپنی غلط فہمین نکال رہے پاکستان میں یہ پانچ ماں مارشل آیا ہے اور یہ حکومت یہ مارشل آ ہی ہے لیکن اس نے برکہ پہنا ہوا جمہوریت کا برکہ اب یہ ہے کہ جو ان کے جو عمال تھے جو ایکشنز تھے جو پولیسیز تھی وہ ساری کی ساری عوام دشمن عوام کے حقوق چھینڑنا خوف معاشی ہوں سیاسی ہوں جمہوری ہوں اور عمران خان کے ذہن میں وہ ہٹلر کا منٹ سیٹ ہے وہ والی سوچ ہے کہ یا کسی جو مطلق انان بادشاہ ہوتے ہیں اس طرح کہ میں اکیلا گریہ ہو جن سونیا مرزا یار کرے کہ مجھے نہ کوئی پوچھے کہ یہ جناب بات کیسے ہے تو یہ کیسے ہے کوئی سوار کرنے والا نہ ہو کوئی پوچھنے والا نہ ہو آپ نے درست فرمایا ایک آخری سوال آپ سے کروں گا سر اگلے الیکشن لڑتا اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں پارٹی کو یا دوبارہ سے ایک مخلود کا بھی نہ بنے گی یا پھر ایک دوسرے کیام سامنے ہوں گے جیسا ہمیشہ ہوتا الیکشن الائنس اناؤنس نہیں ہوا یہ خوشائند بات ہے کہ جو پارٹیاں متحارب رہی ہیں پیپلز پارٹی نون لیگ دوسرے آپس میں تو یہ پاکستان میں چونکہ ایک نیا ایکسپیریمنٹ سیاسی ایکسپیریمنٹ ہوا اور عمران خان کی صورت پہ تو اب یہ ہے کہ یہ بہت بڑا چیلی تھا جمہوری کفتوں کے لیے کہ بھائی اس کو نکالیں اب یہ ہے کہ شماز شریف وغیرہ میں مسلم لیگ نون نے بینظیر بھٹو کو دیکھتے ہوئے آسطر فریز زبداری کو دیکھتے جو میں سمجھ پاکستان کی سیاست کا سب سے بڑا امام ہے وہ موشد ہے پاکستان کی سیاست کا اس سے بلاوت بھٹو باقی جمہوری لوگوں سے نون لیگ نے سیکھا ہے اور لین کیا ہے کہ اب وہ زیاود حقی ان میں نہیں ہے وہ پرانی بات ہم چلتے رہے کہ یہ زیاود حقی ساتھ تھے پران وقت تھے تو یہ تاریخ میں ہوتا ہے کبھی موسیٰ بھی حیران کے گھر پلتا ہے اور کئی کہتے ہیں بھٹو صاحب ایوب خان کے ساتھ تھے اور بھٹو ہی اور تاشکان کے موقع پر وہ عوام میں آگے انہوں نے نہ صرف تحریک تلائی اور انہوں نے پاکستان پی پس پارٹی بنائی اور ایک انقلابی منشور کے ذریعے پاکستان کے غریبوں کو محکوم کو مجبور کو اور وہ لوگ عوام عوام جو کیڑے مکوڑوں کی طرح رہ رہتے ان کو اور یہاں ایک سیاسی بیداری پیدا کر کے بھٹو نے ایک انقلاب برپا کیا ستر میں لوگوں نے دیکھا کہ بھٹو نے کھمبا بھی کھڑا کیا وہ جیتا تھا بھٹو صاحب نے یہاں پہ انقلابی استلاحات کی یہاں عوام کے حق میں قانون سادی کی اور وہ پریکٹیکلی اس کا اظہار کیا اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات کہ جو ملک کا آئین ہے جو ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے جو ایک سپریم داکومنٹ ہوتا ہے ریاست اور عوام کا یہ سوشل کانٹریکٹ جس میں لوگوں کو فنڈامنٹل رائٹ سن کے جو ہوتے ہیں اس کی گرنٹی دی جاتی ہے ریاست اپنے جو فرائز ہیں نظام حکومت کا اور اداروں کے اشتیارات کا اس کا تعین اس میں ہوتا ہے اور یہ ہے کہ چھہریوں کی حقوق ہوتے ہیں ملک دیریکشن میں جانا ہے کیا پالیسیز ہوں گی کیسے یہ نظام چلے کر پاکستان میں ایک وفاقی جمہوری اسلامی جو نظام ہے یہ اسی آئین کی وجہ پالیوانی ہے یہ نظام یہ پی پس پارٹی نے دیا ہے حالات کے مطابق وہ ٹھیک تھا تو اب یہ آئین اس آئین کے خلاف آمگلوں نے سامشے کی ردی کی ٹوکری میں ٹھینکا لیکن یہ آئین کسی چم برا نہیں نہ بھٹو مرا ہے نہ یہ آئین مرا ہے تو اب بھی کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں تو میں نہیں سوجتا ہوں کہ یہ صدر صاحب رہ گئے آخری باقیات جو ہیں عمران خان کی یا یہ پنجاب میں دہور میں گورنر بیٹھا ہوا ہے یہ اگرے چند دنوں میں یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور ابھی عدالتوں نے بڑے سبر کا مظہرہ کیا عصف علی زرداری صاحب کی امیونٹی بچانا مشکل ہو گیا تھا ویسے اس ٹائم پہ تو عدالتیں گی رہی تھی عصف علی زرداری ویسے پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی امیونٹی نہ دی جائے آپ کا میں سر بہت بشکور ہوں آپ نے اپنا قیمتی وقت سے وقت نکالا ہمیں ٹائم دیا مجھے اندازہ ہے آپ کا سکیجل بڑا مصروف ہوتا ہے ایک چیز میں آپ اور منشن کرتا چلوں افتخار صاحب جو ہیں وہ وکیل رہے ہیں جناب راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے ہی گھمبیر کیس میں جو تھے ان کو پھسایا گیا تھا یا واقعی میں کچھ سچ تھا یا نہیں تھا یہ ہم پوچھیں گے افتخار صاحب سے اگلی پوڈ کس کے اندر ہم آپ سے دوبارہ ٹائم لیں گے اور اس کیس بات کریں گے کیونکہ اس وقت راجہ پرویز اشرف صاحب سپیلی 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 جی سوری جی جی اس کی اوپر ہم بڑی ڈیٹیل میں آپ سے بات کریں گے کہ وہ کیس تھا کیا اور اس میں سے آپ نے راجہ صاحب کی خلاصی کیسے کروائی کیونکہ راجہ صاحب اپنے حلقے میں بڑے مشہور ہیں اور ان کے لوگ ان سے پیار بھی بڑا کرتے ہیں اور میرا خیال سے پیپلز پارٹی کی جو نیشنل اسمبلی کی پنجاب سے سیٹ ہے وہ اس حال ان حالات میں راجہ پرویز اشرف صاحب نے نکالی سیاسی طور پہ پورے پاکستان سب سے ذرا ووٹ کی تھے جی بالکل بالکل تو ایسی صورتح حال میں راجہ پرویز اشرف صاحب کا وہ کیس موسیقی